مَا كَانَ مُحِمَّدٍ عَبَاهَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اَنَا خَاتْمُ النَّبِيِّينِ لَا نَبِي عَبَادِي لِکْتا ہوں کون دل سے یہ الفاظِ احمری لکھتا ہوں کون دل سے یہ الفاظِ احمری بادز رسولِ حاشمی کوئی نبی نہیں صدرِ محفل مہمانانِ زیبقار حاضرینِ محفل اور مجاہدینِ ختمِ نبوت السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان بز اس ہستی کے لئے عراستہ کی گئی ہے جو کہ خاتم المرسلین ہے شفی المزلمین ہے اور رحمت للعالمین ہے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج پھر ایک مرتبہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیبی نموس کے سلسلہ میں یہاں پر اکٹھا ہونے کا شرف بکشا میں آنے والے تمام موزز مہمانوں کو دل کی اتھا گھرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں چشمِ ماروشن دلِ ماشاد کہتا ہوں اور بالخصوص امیرِ کاروان سالارِ کافلہ میرے نہائے تھی باجب الاحترام عظیم مجاہ جکت میں نبوت عظیم سکولر محمد بدی عظمان بھٹی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے تمام مجاہدینِ ختمِ نبوت ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جن کی شب و روز کی انسکت محنتوں کابشوں کے نتیجہ میں آج کی ایک کانفرنس انعقاد پذیر ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے اور ایسی کانفرنسز کا قیامت ہوتی رہے ہیں اور ختمِ نبوت کا ڈنکہ بجتا رہے ہیں آمین پروگرام کا بقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں میری محفل میں شریف تمام مہمانوں سے خزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی نشیسوں پر تشریف رکھیں اور محفل کی رونکوں کو دبالہ کریں نام ربِ انام ہے تیرا ہر جگہ فیضِ عام ہے تیرا لا مکانی ہے تیرا بس مگر قلبِ مومن مقام ہے تیرا تُو ہی خالق ہے تُو ہی مالک ہے جو بھی کچھ ہے تمام ہے تیرا تیری مرضی کبھی نہیں کلتی کتنا کامل نظام ہے تیرا جو ہے مشکل کشا بھر عالم میرے مولا وہ نام ہے تیرا تجربوں نے یہی بتایا ہے مہربانی ہی بس کام ہے تیرا لبِ خالق کی قسمت جاگو تھی تذکرات صبح و شام ہے تیرا اب میں اس لاریب کتاب کی دلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لئے دعوت دھونگا کاری القرآہ زینت القرآہ فخر القرآہ جناب حافظ کاری محمد مدسر حنیف صاحب جو کہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و عزمان کو اس لاریب کتاب کی تلاوت سے مشرف کریں انکی آمد سکر عرض ناروں کا بھڑھپ جواب دیجئے نارہِ نارہِ تسری ذرہ جاک کے ہوش سے جوش سے جواب دیں نارہِ تسری موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت زیعا ما يحبیتون سبحان ربک رب العزت زیعا ما يحبیتون سبحان رب العزت زیعا ما يحبیتون سبحان ربک رب العزت زیعا ما موسیقی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرْبِ لِلْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرْبِ لِلْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِ الشمس والقمر بحسبان وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِ وَالْحَمْدُ لِلْعَالَمِ والسماء رفعانا ووضع المیزا اجلا تقوه بالمیزا والسلام 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 اللہ علیہ علیہ اللہ 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 اللہ علیہ اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah اللہ Yeah Yeah اللہ Yeah 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 شہید کے والدِ گرامی خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد آقا پہ قربان ہو جاتے ہیں اب میں اپنے اگلے مہمان عظیم مجاہد ختم نبوت ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے دعوت دے رہا ہوں جناب محمد امجند سرگانہ صاحب جو کہ یہی کے ایک نوجوان ہیں ان کی آمد سے قبل نعروں کا جواب دیجئے نعرہِ تکبیر ما شاء اللہ جتنا پندال بھرا ہوا ہے آواز اتنی نہیں ہے ذرا ایمان کی گہرائیوں سے نعرہ کا جواب دیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ سال ساجدارِ ختمِ نبوت ساجدارِ ختمِ نبوت نحمده و نسلی على رسولِ کریم اما بات فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبین لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی جناب جناب معزز علماء اکرام اور حاضرینِ باطم کی میں آج جس موضوع پر لبکشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے کاتھیانیوں کا بائیکارٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لا جتا قد المومنون القافرین اولیاء من دون المامنین ومجب الزالقاء فلائتا من اللہ ہی شئن اللہ انتتا کو منہم تکاتا ویحضروں کو ملہم نکہم وائلاللہ المسید مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہلِ ایمان کو چھوڑ کر کاتروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوست میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ان کے شرط سے بتنا جائیں اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غزرزے ڈراتا ہے بے چک اللہ ہی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ایک کار مکام پر فرما رہے ہیں يَا ایوہَ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِضُوا أَبَعَااكم وَاِخُوَانَاكم اے ایمان کالو اپنے باپ تاتا اور بھائیوں کو دوست نہ بناو اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں اور جو کوئی احساس کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں حاضرین ابا تمکین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا آخری زمانے میں بڑے قضاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی باتیں لیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے پاس تاتا نے سنا ہوگا تم ان سے دور رہنا شاد رہے اور تم سے دور رہے اور تم کو کمراہ میں کر دیں اور تم کو کپناہ میں نہ ڈال دیں حاضرین ابا تمکین وقت کی نداقت کو سمجھتے ہوئے میں مقتصر کر رہا ہوں حضرت امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے مولا علیہ سے روایت کی ہے کہ مرتض کو توبہ کی ترغیب دی جائے گی لیکن جنگدی کو توبہ کی ترغیب نہیں دی جائے گی ایک شخص مولا علی کے پاس لیا گیا جو انسائی ہو چکا تھا آپ نے اسے توبہ کرنے کو کہا لیکن اس نے انسان کر دیا جس پر مولا علی نے اس کا سندن سے چتا کر دیا لیکن ایک کرو مولا علی کے پاس سیسا لیا گیا جو نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن سندیق تھے جن کی آدل قبع میں شہادت بھی دے رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ پاس مذہب سے دوستی رہی کرنی چاہیے کیونکہ پاس مذہب تمام لوگوں اور تمام چنروں سے بسر رہے دوسرا دوز جب مولا علی کے پاس لیا گیا جو نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن سندیق تھے جس کی آدل قبع میں شہادت بھی دے رہی تھی مولا علی نے ان سے بابا کا مطالبہ نہ دیا بلکہ ان کا سر سن سے جدا کر دیا پھر فرمایا کیا تمہیں ملوم ہے میں نے احساس کیوں کیا ہے اس لیے کہ یہ منافق تھے اپنے کفر کو کفر کہنے سے انکاری تھے نرے تکبیر نرے انشاءالت نرے حضری تاہی سارے حتم نبو تاہی سخت حتم نبو بائی کارٹ کے سنسلے میں سیرت کی کتابوں میں سے ہمیں بے شمار واقعات کلتے ہیں حضرت ام المومنین ام حبیبہ ام حد المومنین میں سی تھی آپ کا نام رملہ تھا ابو سپیان کی پیڑھی تھی آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجس ہوا نکاح کے بیسط کے اقتدائی دور میں دونوں نے ایک اچھے سلام قبول کیا پھر حفظہ کی طرف ایچرک کر گئے وہاں چاہ پر خامد مرسد ہو گیا اور اسی حالے سے اقتداء سے انتقال کر گیا صلاح کے زمانے میں ابو سپیان مدینہ آئے اور اپنی پیڑھی کو ملنے ان کے گھر گئے جب گھر گئے وہاں پسٹر پچھا ہوا تھا ابو سپیان پیٹھنے لگتا ہے حضرت ام المومنین نے نہ صرف ناکواری کا ہی ظاہر کیا بلکہ وہ پسٹر اُٹھ دیا تو بات کو بڑا توچب ہوا اس نے پوچھا اے پیٹی یہ پسٹر میرے قابل نہیں تھا جب میں پسٹر پہ قابل نہیں ہوں اس لیے یہ پسٹر تم نے اُٹھ دیا سنئے حضرت ام المومنین کا جواز سنئے آپ نے فرمایا ابو جان ابو جان مشرق ہونے کے نفاق ہیں میں کیسے گھرا کر سکتی ہوں کہ اللہ کے پاس پیغمبر کے پاس پسٹر پہ بٹھاؤں دورت النہ کے ہمیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اللہ تعالی نے پوچھا اے موسیٰ تُو نے میرے لئے کیا عمل کیا حضرت موسیٰ نے ارز کی یا اللہ میں نے تیرے لئے نماز پڑھی اللہ نے فرمایا موسیٰ تُو نے اپنے لئے پرہان کیا کی موسیٰ نے ارز کیا یا اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اللہ نے فرمایا تُو نے اپنے لئے دھال پیدا کی موسیٰ نے ارز کیا یا اللہ میں نے تیرے لئے صدقہ دیا اللہ نے فرمایا تو نے اپنے لئے سایا پیدا کیا موسیٰ نے ارکیا یا اللہ میں نے تیرے لئے تیرا ذکر کیا اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تو نے اپنے لئے نور پیدا کیا بتاں میرے لئے کیا کیا ہے تو حجت موسیٰ علیہ السلام نے ارکیا یا اللہ آپ ہی بتا بھی دیئے وہ کون سامل ہے جو خالقاً تیرے لئے ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ کیا تُو نے میرے دوست کے ساتھ دوستی کی ہے دشمن کے ساتھ دشمنی کی ہے اب جس کے جی میں آئے وہ ہی پائے روشنی اب جس کے جی میں آئے وہ ہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد منظر حنیف صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب میں عقیدت کے پھول نچاور کریں ان کی آمد نعروں کا جواب دیجئے گا نعرہ اے اپی ایسے ہیں بھرپور نعروں کا جواب دیجئے اور توجہ باتوں کی طرف مشغول مت رکھیں اپنے آپ کو پروگرام سننے آئے ہیں آقا کی اللہ کی بات سننے آئے ہیں توجہ اپنی پوری کی پوری توجہ ہے وہ سٹیز کی طرف رکھیں نعرہ اے اپی نعرہ اے اپی تارے ختم نبی تارے ختم نبی میں نعرہ اے 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 مختار بڑھنے والا ہوں تم اپنے ذو کے سماعت کو بابتو کرلو جہاں میں آیا ہوں میں ذکر مصطفیٰ کے لئے خدا پاک نے مصطفیٰ کے لئے خدا پاک نے بخشی دبان سنا کے لئے جہاں چٹکتی ہے کلیاں دییاں درود پڑ 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 جہاں خودوں کے لبوں پر سلام آتا ہے وہاں چلا ہوں میں خود سنا تکا لے گا جہاں سباگ و شعورِ حرام آتا ہے تجلیات کا مرکز ہے گمبت سزرا سہر کا نور لیے لیے شام آتا ہے میری نجات تجلیات کو میری نجات کو میری نجات کو کافی ہے حشر میں تابشی حضور کہتے ہمارا غلام آتا ہے میری نجات تجلیات کو کافی ہے حشر میں تابشی حضور کہتے ہمارا غلام آتا ہے پڑی صلی اللہ علیہ کا یا قرآن دک دائے بڑائی حضور دی قرآن دک دائے بڑائی بڑائی حضور دی کیڑا کرے گامت ہاں ترائی حضور دی کیڑا کرے گامت ہاں سرائی حضور دی کوتے مقام دی ایران کو لیا کو سیند مقام نے ایران کو لیا ہاں اللہ آئی جان دائے رسائی حضور دی جی اللہ جان دائے رسائی حضور دی میرے میرے دو لائے لہ سیند کری عصہ دو رو کرے 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 دُحائی حضور دی رو رو کے میں دے آنگا دُحائی حضور دی او تے با یردی جے دامنے نمار دے کتے زہوری کتے گدائی حضور دی کتے زہوری کتے گدائی حضور دی قرآن دست دائے بڑائی حضور دی جناب پشریف لاتے ہیں اظہار حیال کے لئے اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں جناب حمد آزم گندل صاحب پشریف لائیں نہ رہے اتبی نہ رہے اتبی نہ رہے اتبی تاجدار ختم نبوت الحمد للہ رب العالمين وَالْعَاكِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى خَاطَمَ النَّبِيِّينَ اَمَّا عَبَادُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاطَمَ النَّبِيِّينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَى عَلَى الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْعَمِيمِ تیرے دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی پسانا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللَّه وَعَلَى عَلِكَ وَاسْتُحَابِكَ وَسَلِّمْ يَا حَبِيبَ اللَّهِ جمیم شیخِ عزام اور خصوصاً میرے سلسلے کے سربراہ اور امام سجادہ نشین آستانہ علیہ مقام شریف سید حسام القیوم صاحب اور کرمہ مالک سجادہ نشین صاحب اور دیگر صاحب زادگان علماء اکرام میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں ادارہ تصدبت بیر بل شریف کے ایک سیکٹری ہیں دوگل کے رہنے والے ہیں ماسٹر سجاد ان کا نام ہے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت آستانہ علیہ حضرتِ قیلیاں والا شریف وہ بتاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ دوائی لینے کے لیے ویزا لینے کے لیے پیسے حاصل کرنے کے لیے اور دیگر مراہات حاصل کرنے کے لیے مذہب کو بیچ دیتے ہیں اور اس کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک کر اپنی غیرتِ ایمانی کا ثبوت نہیں دیتے اللہ اکبر یا رسول اللہ آستانہ علیہ چکسادہ شریف سے محمد عثمان نوری شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹیج کی زینت بننے جا رہے ہیں سید محمد عثمان شاہ نوری صاحب نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری وہ ماسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ قادیانی تھا اور مجھے تنگ کیا کرتا تھا تنگ کر کر کے جب وہ تھک گیا اس نے ایک مرزائی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو اپنے مذہب پر لاؤ اور وہ مجھے اپنے مذہب پر لگانے کے لیے دن رات یہ پوشش کرتا رہا کہ میں تمجھے امریکہ لے جاؤں گا جاپان لے جاؤں گا جرمن لے جاؤں گا یہ فیزہ حاصل کیجئے وہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں چھٹیاں آ گئیں اور چھٹیاں کے دنوں میں میں گھر آیا اور وہ میرے پیچھے آ گیا جب وہ آیا میں نے اس کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد اس سے پوچھا کیسے آئے وہ کہنے لگا میں تجھ سے ملنے آیا ہوں تو میں نے کہا کہ آج کے بعد مجھے ملنے کے لیے بالکل نہ آنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے اور مرزا تجال سے واپست بھی رکھتا ہے اس لیے میرے پاس نہ آنا ان دنوں امریکہ کا ویزہ ساتھ ہزار میں ملتا تھا اور آج تیرہ لاکھ میں ملتا ہے وہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر مجھے گھر میں لے جاتا اپنی بچیوں سے کہتا کہ ان کے پاس پڑھو وہ کوئی بیئے تھی کوئی ایمے تھی نہے دی شکت کے ساتھ وہ مجھ سے پیش آتی لیکن وہ اپنے وار کرتی رہی اور میں شیرِ ربانی کا صدقہ مدینے والے کے وار کرتا رہا سیدی مرشبی سیدی مرشبی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جہو معشق مصطفی مرآہ مرآہ ایجوری وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا وار چلاتا رہا وہ اپنا وار چلاتا رہا لیکن بازی کس نے جیتی میں مدینے کا غلام تھا اور آقا کے مامنے والا تھا اور شیرِ ربانی کے سلسلے سے میں بابستہ تھا رحمت اللہ علیہ کے سواستے سے میں امام مجدد الفسانی سے جا ملتا تھا تو میں بازی جیت گیا میں نے جب وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہونے لگا اس کی دعوت کی علاقے کے نمبرداروں کو بلایا ناظمین کو بلایا اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اس کی تلیمی سرگرنیوں کو میں نے سراہا تو وہ کہنے لگا بھائیوں میرا اعلان سن لو وہ اعلان کیا ہے میں اس آدمی کی زندگی سے متاثر ہو کر مجددی اچھے تعلقہ کرتا یا رسول اللہ میں میں اس آدمی کی زندگی سے متاثر ہو کر میں قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں اور میں آقا علیہ السلام کا غلام بنتا ہوں خوطی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پچھے بتا تیری رضا تاری محمد ۚ ریا سادری سیندار ی ببرد ہے لگر دے دیمانی decimal Bridge ناری ریسا میں ناری ریسا میں ناری ریسا میں چاہئے ناری ریسا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ 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 دلی مجاہد صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ جامعہ مدینہ العلم گجرہ والا کے پرنسپل انتہائی خمصورت شخصیت جناب علامہ خالد محمد شبندی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور شہید ختم نبوت جناب محمد مالک شہید صاحب کے وارد اگرامی چودل محمد بوٹا صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ادھر اگر دائیں طرح میں دیکھوں تو تحریک ختم نبوت جس لکھ ننکانہ کے امیر ہائی کوٹ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ جس لکھ وارڈینیٹر آف تحریک قطم مبوت جناب حاجی عبدالحمید رحمانی صاحب اور ان کے ساتھ شہزادہ مقان شریف حضرت پیر حضرت علامہ سید محمد حیدر شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ عظیم خوبصورت بزرگ شخصیت پیر طریقہ رابر شریعت حضرت پیر سید محمد حضرت فیر سید محمد حضرت تشریف فرما ہے نبیل رحمان شاہ صاحب ان کے ساتھ جناب حضرت نادم شاہ صاحب contained ان کے ساتھ میرے مرشد کے منظور نظر میرے مرشد کے شہزاد پیر سید محمد موسن شاہ جلانی قادری تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ آگے حضرت پیر سید محمد فیصل عثمان نوری شاہ صاحبی تشریف فرما ہے اور اگر میں پیچھے کی لسٹ میں جاؤں تو کوئی وقیل لیاقت علی کھکی کے نام میں بیٹھا ہے اور کوئی داکتر شاہد کے نام میں کوئی جماعت اہل سنت سنی تحریک کا ذلی صدر جناب سرپراز احمد صاحب ہے اور کوئی سنی سپرین کانسل جناب اپنا جوری معبوب صاحب ہے اور ادھر نگاہ جڑاؤں تو پنڈی بٹیاں سے علامہ مولانا نور احمد حیات صاحب تشریف لائے ہیں اور آگے نگاہ جڑاؤں تو بلیر شریف سے سید شفیق رحمان صاحب بابڈا لاہور سے آفیصت تشریف لائے ہیں آگے علامہ مولانا جمعہ غفیر ہے نام نور تو وقت کفی ہے نیچے بیٹھے ہیں کوئی پروٹول افیسر بیٹھا ہے کوئی گسٹر افیسر بیٹھا ہے کوئی ٹیچر بیٹھا ہے کوئی ہڈمیسر بیٹھا ہے کوئی وقیل بیٹھا ہے صحافی بیٹھے ہیں جملہ لوگوں کو میں کانفرس کی تشریف آوری پر چشم ماروشنز کے لئے معاشات کہتا ہوں احلم و سحلم و مرحبا اور آج کی اس تقریب کر خوبصورت انتظام کرنے پر میں ورلڈ تحفظ ختم نبوبت کانسل کے صدر جناب میاں آصف رشید صاحب کو اور ورلڈ تحفظ ختم نبوبت یوز فنگ کے صدر جناب بشیران قادری کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ آج کی سکریم میں یہ اپنا چینل پنجاب چینل پی ٹی وی چینل اور یہ پنجاب اور اور دیگر میٹرو چینلنز اور پھائیو چینل اور اپنا ٹی وی چینل یہ پانچ چھے ٹی وی چینلز والے بھی آئے بیٹھے ہیں مائن کا بھی ممنون ہوں اور اس کے علاوہ نوائے وقت کے صحابی جانگ کے صحابی پاکستان کے صحابی نوائے اندکان اور دیگر مسابات اور دیگر رسالوں اور جلائب کے صحابی برادران بیٹھے ہیں میں صحابیوں کو بھی سلامِ محبت پیش کرتا ہوں وکیلوں کو بھی یا رسول اللہ نعروں کا جواب دیکھیں شمار پیم سید رضا علی قادمی شاہ صاحب آستان علیہ قامہ والے شریف وہ تشیف لائے اور ان کے ساتھ میرے قبلہ والد اگرامی اللہ مولانا بشیر آمد بھٹی صاحب تشیف لائے ہم میں چشم ماروشن کے لئے معاشات کہتا ہوں شاہ صاحب قبلہ آپ کی درست جا کے تشیف لائن پر آگے آجائے آگے 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 آجائے ماشاءاللہ آدھرین مہترم مشاہد کا جمع غفیر ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلی مرتبہ ہمارا ایک ایک ترالہ تھا سیج والا ایک ترالہ تھا سیج والا اور اس دفعہ اس دفعہ دو ترالے ہیں اور پھر بھی نشستے کم پڑ گئی ہیں وقت کی نذاکت اور مہمانہ نے گرانے کا جلوہ اپروز ہے اور ابھی ہمارے آج کیس پروگرام کے مہمانے خاص جنابے پیر عطیق الرحمان صاحب وزیر اوقع عزاد کشمیر وہ بھی تشریف لارے ہیں چند ہی منڈوں میں سیج کی زینت بننے والے ہیں میرے پاس بہت ساری چچی آئی ہیں میرے اپنے بہت سارے کارپنوں کی چچی ہیں میں مادرت چاہوں گا ابھی بڑے بڑی بسائل ہیں میں آپ بہت کچھ کہنے کے لیے کھڑا تھا یہ میرے پاس بے کچھ ہے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں بھی بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں میں آج اپنی ساری کسٹکوں کو چھوڑ رہا ہوں صرف اتنا کہنا چاہوں گا عرباب حکومت سے ایک جملہ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں عرباب حکومت سے اتنا کہنا چاہوں گا عرباب حکومت سے اتنا کہنا چاہوں گا اے عرباب حکومت اتنا کہنا چاہوں گا اتنا کہنا چاہوں گا عرباب حکومت سے آج کے اس وقت میں آج کے اس دور میں آج کے اس دور میں ایک جملہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا سب کو چھوڑ رہا ہوں مہمانوں کی قدمت کے میں چھوڑ رہا ہوں تو میرے بھائیوں کی مادرت ہے وہ بھی برداشت کریں میں بھی برداشت کرتا ہوں آپ بھی برداشت کریں مشاہد آ چکے ہیں اب میں بھی زیادہ وقت نہیں رہوں گا صرف ایک حوالہ عرباب فاق کو بتانا جاتا ہوں اور آپ کو بھی بتانا جاتا ہوں کہ اس ملک میں اگر شباز شریف صاحب کو کوئی کافر کہہ دے تو اس کے اقلاع پرچا ہوگا یا نہیں بتائیے شباز شریف صاحب کو کوئی کافر کہہ دے تو پرچا ہوگا یا نہیں وزیر آدم جوسف کیلانی کی کافر کہہ دے تو پرچا ہوگا یا نہیں صدر آسم سرداری کی کافر کوئی بات کہہ دے گیا آسم سرداری کی کافر ہے پرچا ہوگا یا نہیں یاری میں کہتا ہوں میں قبرستان کا خدیم نہیں ہوں بولو گے تو بولو گا آسم سرداری کو کافر کہہ تو پرچا ہوگا یا نہیں اور کسی مولوی کو کوئی کافر کہے تو پرچا ہوگا یا نہیں کسی آلم کو کوئی کافر کہے تو پرچا ہوگا یا نہیں کسی پھیل کو کوئی کافر کہے پرچا ہوگا یا نہیں جملہ بڑا بطری ہے بات مختصر کے رہا ہوں دوستو آج بابی حکومت آج پیرا رہے ہوں کو کوئی کافر کہتے پرچا ہو جاتا ہے اے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں تخت و سرسلت کے بارد ہو میں تمہیں بتا رہا جاتا ہوں کوئی تمہیں کافر کہتے تو حکومت کے حرکت پر آجاتی ہیں اور اس سرسلی میں ایک کافر کو محمد کہا جا رہا ہے مردے کی کتاب روحانی غزائے روحانی غزائے میں مرزا قادیانی کہتا ہے یہاں محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے توجہ کی جئے گا حوالے بہت ہے میں بہت ساری باتیں لے کر آیا تھا میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں اور باپ اے حکومت کوئی تمہیں کافر کہے تو مہاں جیل کی سلاحوں میں اور جمعیزا قادیانی کو محمد رسول اللہ مانے وہ فوج کا جرنل بھی ہو وہ ایوانِ قادر میں وہ ایوانِ قدار میں وہ ادریہ کی گوشنی پر وہ جتونے میں آبر کہے وہ تو جیل میں جو مرزا کو محمد کہے وہ تق پہ سوچو کل جواب کیا دھو گے توجہ کی جئے گا توجہ کی جئے گا وقت بھی مہت سر میں نے پہلے کہا ہے یہ میرے پاس میں چند نوٹس لائیا تھا کتابیں لائے تھا مگر سب میں مشایخ کی آمد اور علماء کی آمد کی وجہ سے ختم کرتا ہوں ابھی میں دعوتِ استقبالیہ کے لیے مہمان سارے چھوٹی آ چکے اور پنڈال بھی ماشاءاللہ سارے مہمان آ چکے تو میں استقبالیہ کے لیے اپنے مہمانوں کا شکریہ دا کرنے کے لیے میں دعوت دوتا ہوں اپنے والدِ گرامی کو اور ورڈ تا فضل ختم نبوت کونسل مر بروچان کے سر پرستے آلہ بھی ہیں اور خلیفہ مہدد سے ابدال بھی ان سے مرتمیسوں کے وہ تشریف لائیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ اپنے مخصوص انداز بھی کریں مہمانہ نحمد و نسلی و نسلیم على لسوله الكریم اما بادو فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی و کان اللہ بکل شیئن علیم صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسول النبی الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین و الحمد للہ رب العالمین برادران اسلام فرزندان توہی دختران اسلام احالیان منڈی مڑ بلوچا حلقہ علاقہ مڑ بلوچا مڑ بلوچا میرے نہائیت ہی قابل قدر محترم مکرم سامین کرام سنی مسلمانوں غیور دل غیور اور شیر دل نوجوانوں مذہب اسلام کے شہدائیوں دین کے فدائیوں ختم نبوت تاجدارِ کون و مکان شین شاہِ کون و مکان نبی آخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین صل اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مقامِ مصطفیٰ کے تحفظ نظامِ مصطفیٰ کے نفال کی شہدائیوں ہدایوں بندہ ناچیز گناہگار سیاہکار جماعتِ آلِ سنت کا تابعہ دار دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہے آپ کا خصوصاً بانیانِ محفل موامنینِ محفل حاضرینِ محفل ویال فیار سوسیٹی کے صدر نیا آصف رشید صاحب برد میں غوثیہ کے صدر جناب بشیر آمد قادری سائب ملادِ مصطفیٰ کمیٹی کے تمام عراقین نوجوانان اور خصوصاً جماعتِ آلِ حدیث کے سرپرست مولانا حاجی آمدین صاحب اور گورنمنٹ پاکستان انتظامیاں ڈی ایس پی ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچو صاحب اور مقامِ انچارج چوکی اور تمام ملازمین کا دل کی اتھا گیرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں گرد و نما سے مضافات سے آنے والے تمام بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں کا ڈنگے سے پارڑکھن سے رتیاں ساتھیوں